بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کی فکر کے اندر بڑی مرکزی حیثیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت پیدا کرنے اور اس نسبت کو مستحکم کرنے کی علامہ اقبال نے مختلف انداز سے یعنی اپنی شیری اور اپنی نصری دونوں اثار کے اندر دونوں تحریروں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع پر بہت زیادہ زور دیا ہے جعبید نامہ علامہ اقبال کی ایک غیر معمولی کتاب ہے جسے ہم ان کا میگنم اپس کہہ سکتے ہیں جس میں جب وہ اپنے روحانی سفر پر افلاق کی سیر کو نکلتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقاتیں مختلف مشاہیر سے ہوتی ہیں تو جب ان کی ملاقات منصور حلاج سے ہوتی ہیں تو منصور حلاج سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حلاج اللہ نے آپ کو مہرم اثرار بنایا ہے میری ایک کل جندور کریں میرے ایک سوال کا مجھے جواب اتا کریں تو حلاج نے پوچھا کیا سوال ہے تمہارا تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں یہ آرزو رکھتا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں اس کا طریقہ کیا ہے اب جو حلاج نے جواب دیا وہ کمال جواب ہے اور اس جواب کے اندر علامہ اقبال نے اپنی اپروش کو بیان کر دیا ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی اہمیت کیا اور وہ قرب کس طرح مل سکتا ہے اس کو بیان کر دیا اللہ آج نے جواب یہ دیا جیسے علامہ بیان کر دیا مانع دیداریاں آخر زمان سنت او برخیشتن کردن روان اقبال تُو نے یہ پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیسے ممکن ہے حضور کے دیدار کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے طریقے کو حضور کی سیرت کو حضور کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کر لو درد جہان زی چون رسول انسو جان تاچ او باشی قبول انسو جان دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارو تاکہ آپ ہی کی پیرے بھی میں تمہیں انسانوں میں بھی قبول ایام مل جائے اور جمنات میں بھی قبول ایام مل جائے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے کیوں بار بار اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ حضور کی سنتوں پر حضور کے طریقے پر حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ مرحلت تیہ کر لو پھر اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا کیونکہ حضور کی ہر سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ذاتر سادت امام کے رازوں میں سے ایک راز ہے اچھا اب یہاں یہ تو علامہ نے شیر میں بیان کیا ہے اس کا عملی ظہار علامہ کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے ایک مثال میں رس کرتا ہوں کہ علامہ کی مجلس میں ایک مرتبہ ذکر ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے بہت زور دیا صفائی پر تو صفائی کا احتمام کرنا چاہیے اور ہوتے ہوتے دانتوں کی صفائی کا ذکر چھڑ گیا تو آپ نے فرمایا مسواق کو استعمال کرنا چاہیے دانتوں کی صفائی کے لئے تو اس موقع پہ یا بعد میں کسی موقع پہ کسی نے علامہ سے استفسار کیا کہ اب بڑے اچھے اچھے ٹوت پیسٹ اور اچھے اچھے منجن آگئے ہیں کیا ان سے صفائی نہیں ہو جائے گی تو علامہ نے زور دے کے اس بات پہ زور دیا اور بہت امفیسائز کر کے اس بات کو ہائیلائٹ کیا فرمایا نہیں میری مراد وہی مسواق ہے جو سنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مسواق کرتے تھے میری مراد وہ مسواق ہے کیونکہ جب آپ اس کو سنت کی نسبت سے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی برکت علاقہ ہے اس کی تاثیر علاقہ ہے اچھے علامہ کی زندگی بار ان کا معمول وہی مسواق رہا لکڑی کی مسواق جو سنت سے ثابت ہے یعنی بکیہ کا کوئی خودانہ حسنہ انکار نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے جب کسی عمل کو انجام دینے کے ایک سے زیادہ طریقہ کار موجود ہوں اس عمل کو اس طرح انجام دینا جو سنت کے قریب ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے قریب ہو اس کی برکات علاقہ ہے اور اقبال جیسا فلسفی بھی اس بات کو جس نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور مغرب میں جا کے مغرب کے جو اسادسہ تھے آج کے جدید اقلی علوم کے اور فلسفہ کے ان سے اقلی علوم اور فلسفہ کو اخص کی حاصل کیا وہ بھی اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو حضور کی سنت ہے اس پیٹرن کو اس نمونے کو اس طریقہ کار کو بدل دیا جائے کسی جدید طریقہ کار سے یا کسی دے طریقے سے کیونکہ سارے کمالات ساری رفتیں اور ساری منزلیں ساری بلندیاں اور ساری میراجیں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی سنت کی پہروی اور آپ کے ساتھ نسبت کو مستحقم کرنے میں